اللہ کیسی پیاری عبادت ہے وضو باطن کی بھی نظافت ہے وضو وضو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے الطہور شطر الایمانی صفائی نفس ایمان ہے طہارت میں وضو کو خاص اہمیت حاصل ہے بلکہ نماز کی ادائیگی اس پر موقوف ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے مدلی جنر کے ناظرین آج آپ کو وضو کے بارے میں معلومات فرام کرتے ہیں وضو کے دینی اور دنیاوی فوائد کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا اور ایسی معلومات پیش کی جائے گی جن سے شاید آپ آج سے پہلے واقف نہ ہو تو آئیے اس موضوع کا آگاز کرتے ہیں سب سے پہلے وضو کی تاریخ سے بات کرتے ہیں کہ وضو اسلام میں کس طرح سے شروع ہوا تو جب نماز کا حکم نازل ہوا تو اسی طریقے سے وضو کا حکم بھی نازل ہوا اسلامی تاریخ میں وضو کا طریقہ جو شروع ہوا اس کا انداز کچھ یہ تھا کہ ایک مرتبہ جبریل امین علیہ الصلاة والسلام جس طرح پہلے احکامات الہیہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو یوں ہی ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وضو کا طریقہ لے کر بھی یوں حاضر ہوئے کہ آپ نے اپنی ملک کتنی طاقت کے ساتھ ایک پانی کا چشمہ جاری کیا اس پر آپ نے وضو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ طریقہ ملاحظہ فرما رہے تھے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طریقے کے مطابق اولاً اپنے چہرے مبارک کو دھویا اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت بھی دھویا اور اس کے بعد اپنے سر اقدس کا مسہ فرمایا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں پاؤں کو ٹکنوں سمیت دھویا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے پھر صحابہ کرام علیہ مردوان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ بیان فرمایا یوں اسلام میں وضو کرنے کا سلسلہ شروع ہوا چہرے کا دھونا ہاتھ کا دھونا سر کا مسہ کرنا اور پاؤں کا ٹکنوں سمیت دھونا ذکر کیا گیا یہ وضو کے چار فرائز ہیں اس کے علاوہ وضو کی کئی سنتیں بھی ہیں آئیے ہم ایک روایت کے ذریعے وضو کی سنتوں کے متعلق بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں فرائز کی بات تو ہو گئی لیکن اب بات کریں گے وضو کی سنتوں پر وضو کی سنتیں کس طرح سے شروع ہوئیں تو اس کا بہت ہی خوبصورت باقیہ ہے جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا ایک مرتبہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رفاقہ میں سے کسی سے پانی کا برطن مگوایا کچھ پانی لیا اور اپنے ہاتھوں کو دھویا اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تین مرتبہ کلی فرمائی پھر کچھ پانی لیا اور تین مرتبہ اپنے ناک میں پانی چڑھایا یعنی ناک صاف کیا اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تین مرتبہ اپنے چہرہ مبارک کو دھویا اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے تین مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھویا اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے سر کا مسا فرمایا اور آخر میں آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں پاؤں کو تخنو سمیت دھویا آپ رضی اللہ عنہ نے جب یہ مکمل طریقے سے وضوح کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طریقے سے وضوح کرتے ہوئے دیکھا تھا مدنی چینل کے ناظرین آئیے وضو کی ایک فضیلت کے متعلق روایہ سنتے ہیں جس سے وضو کرنے کی اہمیت کے بارے ہمیں پتا چلے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اچھی طرح وضو کیا اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کے ناخونوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں اور قیامت کے دن وضو کی یہ برکت ظاہر ہوگی کہ حدیث پاک کے مطابق تمام امتوں میں صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لوگوں کی پیشانیاں اور قدم وضو کے باعث چمکتے ہوں گے وضو کے فرائض اور سنتوں کے متعلق تو ہم نے جان ہی لیا اب آئیے بڑھتے ہیں وضو کا صحیح طریقہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جی ہاں اگر غلط طریقے سے وضو کیا جائے گا تو وضو نہیں ہوگا اور نماز بھی نہیں ہوگی تو وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے دیکھئے میں آپ کی خدمت میں وضو کا عملی طریقہ پیش کرتا ہوں غور سے دیکھتے جائیں پہلے نیت کر لیجئے دل میں نیت حاضر ہونا کافی ہے بسم اللہ کہہ لیجئے بہتر یہ ہے کہ بسم اللہ والحمدللہ کہیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو وضو سے قبل بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیتا ہے جب تک وضو واقعی رہتا ہے فرشتے اس کے لئے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں اب میں ہاتھ دھو رہا ہوں تین مرتبہ ہاتھ دھونا سنت ہے اور ہاتھ دھونے کے بعد یہ خلال کرنا بھی سنتیں انگلی ہوگا ہاتھ کی دیکھیں اتنا پانی کافی ہے تھوڑا سکتے رہے سنت سے ہر گزنا بھٹ مجھے سنتوں پر چاہنا یا الہی میرا ہر عمل تیری اب الٹے ہاتھ سے ناک سنت نا ہے اور چھوٹی اندلی ناک میں دونوں نتروں نے گھمانی ہے ضرور ہوتا ہے اب مود ہونا ہے محبت میں اپنی گمہ یا الہی نا پانوں میں اپنا پتا یا الہی یہ خلال بھی سنت ہے داری رکھنے والوں کو یہ سنت میں نصیب ہو جاتی ہے ہاتھ دھونے کا طریقہ یہ ہے انگلیوں سے شروع کریں اور کونی سمیت اور افضل ہے کہ آدھے بازوں تک دھوئے کونی سمیت تو فرض ہے اور آدھے بازوں تک مستحب غور سے دیکھئے انگلیوں سے شروع کروں گا اور اس کو میں انشاءاللہ اس طرح آپ کو لگے گا کہ میں نے ایک بار دھویا لیکن وہ تین بار دھولنے تک انشاءاللہ میں اس کو پانی کے نیچے رکھوں گا تین بار دھولنے تک دھول رہے ہیں اب الٹا ہاتھ بھی اسی طرح دھونا ہے یا قادر ہو یا قادر ہو یا قادر ہو یا قادر ہو یہ مستحب ہے کہ اس کے پانی کے قطرے ڈکا دیئے لیں اب اگر ہاتھ سوک گئے تو تھوڑا سا پانی لے کر ہاتھوں کو تر کر لیے اور مساہ کرنا ہے مساہ کا طریقہ دیکھ لیے دیکھیں یہ تین تین اونگلی یہ اس طرح آپ نے رکھنا ہے شہادت کی اونگلی اور انگوٹرے کی کیفیت دیکھ لیے تین اونگلیوں کو میں نے ملا کر رکھا ہے اب ان تین اونگلیوں کو جہاں سے بال جمنے شروع ہے پیشانی کے پاس سے آپ اس طرح رکھیں کہ ہچھے لی کے حصے تک یہ سر سے لگ جائیں اس طرح اور یہ بیچ کی انگلی جو ہیں یہ دیکھیں وہ ملی ہوئی ہے یہ الگ نہیں ہونی چاہیئے سارے سفر میں آپ کے مسائے کے اب یہ میں نے یہ آخر تک انگلیاں ملی ہوئی رکھنی ہے جتنی مل سکتی ہیں ہم اس کا بے ایک انگلی تو ملی ہوئی رہے اب یہ پہنچ گئی آخری بالوں کے حصے تھے اب آپ نے پلٹنا ہے یہ بھی بیچ کے سر کا مسا ہوا ہے اب بھی جوانید یعنی سائدیں باقی ہیں اب ہتھیلیوں کی باری ہے انگلیوں کی بیوٹی ختم ہو گئی اور شہدت کی انگلی رنگ اٹھا شروع میں بھی نہیں لگے تھے بالوں پر اور اب بھی نہیں لگیں گے اب یہ اس طرح آپ نے پلٹنا ہے ہتھیلیوں کے ذریعے اب یہ جو انگلیاں تھی تین تین جو لگائی تھی وہ نہیں لگیں گے صرف ہتھیلیوں اور اس طرح آپ جمپ دے کر نہیں لائیں گے بعض لوگ جمپ دے کر لاتے ہیں تو بال مسے سے محرم رہ جائیں گے یہ اس طرح بلکل ہر وقت ہتھیلیا جو ہے آخر تک سر سے لگی رہیں گے اب شہدت کی انگلی سے کان کے اندرونی حصے کا مسا کریں گے اور انگلی سے کان کے باہری حصے کا مسا کرنا ہے اب آپ کو انگلیوں کی پشت سے گردن کی پشت کا مسا کرنا ہے پہلے سیدھی طرف پھر الٹی طرف اب پاؤں دھونے کی باری پہلے سیدھا پاؤں دھونے سنت پھر الٹا ہوں بسم اللہ اور آدھی پندلی تک دھونا جو ہے یہ مستحہ پہ تو میں آدھی پندلی تک لے جاتا ہوں الحمدللہ یہ تین بار ہو گیا اور خلال کرنا سنت ہے الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے خلال شروع کرنا ہے یہ خلال بھی ہو گیا اب اسی طرح الٹا پاؤں دھونے لیکن خلال میں انگلی سے شروع کریں گے انشاءاللہ موت ہونے کے بعد مگر نل بند ہونا چاہیے خلال کرتے ہو دیکھو یہ انگلیوں کے تلوے جو ہے نا اس کے انگلیوں کے جوڑ پورے وغیرہ ہوتا ہے اس کی دھاریاں سردیوں میں زیادہ تر سوکھی رہجنے کا امکان دیتا ہے اس لئے دھاریوں میں پانی بہت احتیاط سے پانا ہوگا یہ انگلیوں کو بھی پشادہ کر کر کے ان کے بیٹ میں پانی ڈالنا ہوگا سردی میں بھی گرمی بے بھی فرض ہے دھونا انیسوں کا بھی یہ بھی آجی کنگلی پر دھول گیا کہ ایک مبارک الحمدللہ اب اس کا بھی خلال یہاں اب الٹے پاؤں کے انگلیوں سے شروع کریں لیں الٹے ہی حق کی چھوٹی انگلی موضوع کے متعلق مزید بہت ساری مفید معلومات حاصل کرنے کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ ستار قادری رزوی دامت برکات عمر علیہ کا بہت ہی پیارا رسالہ وضو کا طریقہ آپ ضرور متعلق کیجئے انشاء اللہ تعالی جہاں وضو کا صحیح طریقہ معلوم ہوگا وہیں نماز روزہ اور دیگر عبادات کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کا ذہن بنے گا اور دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی انشاء اللہ عز و جل اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین گناہوں سے تہارت ہے وضو کیسی پیاری عبادت ہے وضو